آپ نے عام شام ایک حدیث سنی ہوگی کہ یہ کیلہ حضرت عویس کرنی کے لیے اترا تھا آپ نے لال کیا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنی کے لیے کیلہ نازل ہوا ہے سر کیلے کا ذکر ویسے کرنی سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر صورت الواقعہ کے اندر وہ جنت میں ہے تو جنت ویسے کرنی کی پیدایش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا تو اس میں کیلے موجود تھے یہ ہماری عورتوں کو بھی پتا ہے اس حدیث کا یہ کوئی حدیث نہیں ہے آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کی گھٹڑی اٹھائی اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچایا اس بڑھیا نے پھر دعا دی بیٹا کہنے لگے کہ محمد سے بچ کے رہنا وہ جادو کرتے ہیں معاذ اللہ حضور نے فرمایا وہ جسے تم یہ کہہ رہی ہو میں وہی ہوں اس پر شاعری بھی کی ہوئی ہے لوگوں نے یہ کوئی حدیث نہیں ہے وہ کورا پھینکنے والی بڑھیا کی عورت حدیث آپ نے سنی پڑی ہوگی ہم نے اس کا کہیں وجود نہیں دیکھا وہ حضرت بلال حبشی نے صبح کی ازان نہ دی تو سورج نہ نکلا یہ سب کسی قوال کو کہیں سے ملی ہیں ان کا کتابوں میں کہیں وجود نہیں ہے اب بتائیے یہ غزب صرف ہمارے مسلک میں ہو رہا ہے کوئی اور یہ بیان بھی نہیں کرتا وہ ایک جنگ میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی تو مسواک شروع کر دیا تو کافر کو یوں لگا جیسے موہ میں درخت ڈالے ہوئے ہیں کہ دانت صاف کر کے ہمیں کھا جائیں گے اس بات کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے میں نے کتنی ہی باتیں سنا دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بیٹا لینے آیا تو وہ آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے باہر نکلا تو امام حسین دلیلہ تعالیٰ نے وہ کھیر رہے تھے آپ نے فرمایا ایک دو تین حضور باہر تشیف لے آیا آپ نے باہر حسین بس اب اس کا کہیں کتابوں میں کوئی وجود نہیں محققین کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں اس قسم کی باتیں ہیں اور بھی بہت یہ میں نے کافی ساری باتیں سنا دیئیں ایسی ایسی حدیثیں ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت کے حلقوں میں خاص طور سے عوامی حلقوں میں اور خواتین میں اور خاص طور سے یہ جو ہم الحمدللہ موجزات کرامات کے سب سے زیادہ چونکہ ماننے والے ہم ہی ہیں ہماری اس محبت عقیدت اور صحیح العقیدگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے اس قسم کی باتیں بھی ہمارے اندر داخل کر دی میں نے پوری ایتیات سے کام لیتے ہوئے کچھ باتیں بتائی ہیں میرے ذہن میں اور بھی وہ حدیثیں ہیں جن کو حدیثیں کہا جا رہا ہے وہ حدیثیں نہیں ہیں اور ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو کسی خاص طور سے کسی سٹیج پہ بیان ہو رہی ہو تو عوام کا کیا قصور میں اپنے بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ حدیث آپ نے کنفرم کیے بغیر کبھی بیان نہیں کرنی اور اگر کوئی بیان کرے آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اسے ضرور سمجھانا ہے نہیں تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی اور ہو چلا ہے جررت کوئی نہیں کرتا کسی کو سمجھانے کی اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے اگر آپ سمجھاؤ تو آپ کو کہے گا کہ تُو تری عقیدت میں فرق ہے تیری محبت میں فرق ہے نہیں جناب یہاں سے ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا ہمیں یہ جررت کرنا پڑے گی ہمیں حق گوئی سے کام لینا ہوگا ہمیں فاروقِ آزم کی طرح یکول الحق ولو کانا مر را فاروق حق بولتا ہے خاک کروا ہو اس کا مصداق بننا پڑے گا